السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت زبردست جنگلی پلاو کی ریسپی ہاں جی اگر آپ قربانی کا گوش کھا کھا کے تک چکے ہیں اور بہت سمپل سی ریسپی کی تلاش میں ہے جو کہ بہت ہی مزیدار ہو تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت ہی سمپل سی انگریڈینٹس کے ساتھ میں نے ریسٹورنٹ سٹائل جنگلی پلاو تیار کیا ہے تو چیلنجی باتیں کم کرتے ہیں اور ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے چاول لے لیے ہیں چاول آپ نے لے لیے ہیں سات سو پچاس گرام ٹھیک ہے ان کو آپ نے اچھے سے واش کر کے جو ہے وہ بھگو دینا ہے یہاں پہ میں نے چاولوں کو اچھے سے واش کر کے بھگو دیا ہے اس کے بعد جی آپ نے لینا ہے ایک پتیلہ ٹھیک ہے اور پتیلے میں جو ہے نا آپ نے ڈال دینے ہیں تقریباً ایک کپ کے جتنا آئل ٹھیک ہے اس میں تھوڑا آئل جو ہے وہ زیادہ جائے گا تاکہ جو چاول ہیں وہ اچھے سے بنے کھلے کھلے سے بنے اس کے بعد جی اس میں جائے گا کھٹا ہوا لہسن ٹھیک ہے ایک گڑی میں نے لہسن لے لیا تھا اس کو میں نے اچھے سے کوٹ لیا تھا تقریباً ون ٹیبل سپون یہ بنتا ہے اس کے بعد پانچ سو گرام میں نے چکن کے کیوبز لیے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہڈی والا چکن ہو تو آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ریسٹورنٹ میں جو ہے وہ کیوبز والے چکن کے ساتھ ہی اس کو بنایا جاتا ہے بغیر ہڈی کے چکن کے ساتھ تو میں نے بھی اس میں بھونلیس چکن استعمال کیا ہے اس کے بعد اس میں میں دو سے تین دارچینی کے پیس ایک بڑی لائچی چھے سے ساتھ لانگ ایڈ کروں گی ایک چمچ بھر کے جو ہے نا میں اس میں سفیز زیرہ ایڈ کروں گی اور اس کے بعد جو ہے پچیس ستیس جو ہے نا میں اس میں ثابت کالی مرچے ایڈ کروں گی ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا ثابت گرم مسالہ بس جی ٹھیک ہے بہت کم انگریڈینٹس ہیں اس کے اور گھر میں ہی موجود چیزوں کے ساتھ آپ یہ بہت ہی مزے کا جنگلی پلاو کھائیں گے اس کے بعد جی میں نے دو درمیانے سائز کے آلو لیے اور دو ہی درمیانے سائز کی گاجرے لیں ان کو کیوبز میں کٹ کر کے جو ہے نا میں نے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا تقریباً ایک پاؤ کے قریب آلو تھے اور ایک پاؤ کے قریب ہی گاجرے لینے ہی آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد ون ٹیبل سپون بھر کے جو ہے نا میں نے اس میں نمک ایڈ کیا اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گی کالی مرچ ٹھیک ہے کالی مرچ جو ہے آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ان دونوں مسالوں کو بھی ڈال کے جو ہے ہم اس کو جو ہے مزید دو سے تین منٹ فرائے کریں گے اس کے بعد جی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی ٹھیک ہے آپ نے پانی جو ہے اپنے چاولوں کے حساب سے اس میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے میرے پاس تین گلاس چاول تھے یعنی کہ سال سو پچاس گرام تو میں نے جو ہے اس میں چھ گلاس پانی کے ایڈ کیا تھا یہاں پہ مجھے تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے ون ٹی سپون نمک اور ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے اس ٹیج پہ آپ نے نمک کو ضرور چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی میں نے پانچ سے چھ ہری مرچے لیں اور اس کو میں نے موٹا موٹا کر کے کاٹ دیا اس میں ٹھیک ہے کاٹ کے وہ ڈال دیا اس کے بعد میں نے پانی میں بوائل آنے دیا اور جو چاول بھی گو کے رکھے ہوئے تھے میں نے وہ ایڈ کی اس میں اس کا پانی میں نے نکال دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں نے اچھے سے مکس کیا ٹھیک ہے تیز فلیم پہ آپ نے اب یہاں پہ چاولوں کو بائل ہونے دینا ہے ٹھیک ہے سٹارٹنگ میں آپ نے صرف آلو اور گاجر ہی ایڈ کرنی ہے اس میں باقی جو بھی آپ کو سبزیاں اچھی لگتی ہوں آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مٹر وغیرہ ابھی اس سیزن میں میں پاس مٹر نہیں تھے تو میں نے ایڈ نہیں کیے لیکن آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑی دیر میں ہی ہمارا پانی جو تھا وہ تھوڑا سا بچ گیا تھا تو یہاں پہ جو ہے اب میں اس کو دس منٹ کے لئے کور کر کے دم دے دوں گی ٹھیک ہے پہلے آپ نے دس منٹ اس کو جو ہے کور کر کے لو فلیم پہ جو ہے وہ دم دینا ہے ٹھیک ہے دس منٹ کے بات میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمارے دس منٹ ہو چکے تھے یہ دیکھیں جی دس منٹ کا ہمارے چاولوں کو دم آ گیا تھا اس کے بعد آپ نے لینا ہے دو چٹکی زردے کا رنگ اور اس کو تھوڑے سے پانی میں ایک سے دو گھن پانی میں ڈال کی اس طریقے سے آپ نے چاولوں کے اوپر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے کلر فول سا جنگلی پلاوپ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو اس کے بعد جی یہاں پہ میں نے ایک پاو بنگو بھی لی ہے ٹھیک ہے وہ میں نے موٹے موٹے کیوبز میں کر کے ڈال دی ہے موٹا موٹا کاٹ کے آپ نے ڈالنا ہے اور جی تقریباً جو ہے ایک بڑے سائز کی شملہ مرچ لی ہے میں نے اور اس کو بھی میں نے کیوبز میں کٹ کر کے ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اور مزید جو ہے اب میں پانچ منٹ کے لیے اس کو مزید دم پہ کر دوں گی ٹھیک ہے پہلے آپ نے شملہ مرچ اور بنگو بھی ایڈ نہیں کرنی کیونکہ یہ بہت ہی جلدی سوفٹ ہو جاتی ہے سبزیاں تو اس وجہ سے ہم نے اس کو لاس پائیو منٹ صرف دم دیا ہے یہاں پہ جی دیکھیں مزید ہمارا پانچ منٹ دم آ گیا تقریباً ٹوٹل دم جو ہم نے ان چاولوں کو دیا ہے وہ پندرہ منٹ تھا یہاں پہ دیکھیں آپ کتنے مزیدار سے اور بہت خوبصورت سے کلر فل سے ہمارے چاول ہو چکے ہیں تیار ہمارا جنگلی پلاؤ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کا اور بہت ہی کم انگریڈنٹس کے ساتھ میں نے اس کو تیار کیا ہے یہاں پہ بہت ہی زبردست ہمارے چاول ہو چکے تھے تیار آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ابھی اٹھنا ہے اور بنانا ہے اس کو اپنے فیملی فرنڈز ساتھ میری اس ریسیپی کو شیئر ضرور کرنا ہے میرے چینل کو پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے گا ساتھ میں بیل نوٹفیکشن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو جی ابھی اٹھیں اور ابھی اس کو بنائیں اور واپس آکے مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی یہاں پہ ہم چاول کھا رہے تھے جو کہ بہت ہی مزیدار سے تھے آپ دیکھیں کوئی سبزی بھی اس میں گھلی نہیں تھی کھلی کھلی گاجر آلو وغیرہ سب چیزیں اچھے سے پک گئیں تھی لیکن بلکل اندر سبزیوں کا کچومر نہیں ہوا تھا کیونکہ آپ نے ایک طریقے سے سبزیاں ایڈ کرنی ہیں اگر آپ میری اس ریسیپی سے جنگلی پلاؤ تیار کریں گے تو امید ہے کہ آپ کی فیملی جو ہے تاریفوں کے پلس ضرور بھاندے کی تو چلیں جی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ